بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورٹس امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے تو آج ہم بنا رہے ہیں بینگن آلو کی سبزی تو یہاں پہ میں نے یہ آدھا کلو بینگن لیے تھے ان کو اچھے طریقے سے دھو کے میں نے صاف کیا ہے اب میں ان کی کٹنگ کر رہی ہوں تو ان کو ہم نے اس طرح سے یہ فور سلائس کر لینے ہیں اس کے بعد پھر ہم نے اس کو اس طرح سے کیوبز میں کٹنگ کر لینا ہے سارے بینگن میں اسی طرح کٹنگ کر لوں گی تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے بینگن کٹنگ ہو گئے ہیں اب میں نے ان کو پانی میں جال کے رکھ دیا ہے تو اب ہم مسالہ بنا لیتے ہیں اپنا یہاں ایک کڑائی میں میں نے آدھا کپ کوکنگ وائل لیا ہے اور اس میں ایک بڑا پیاز لے کے میں نے اس کو باری کٹنگ کر لیا ہے اب اس کو گولڈن براؤن کر لیں گے یہ ہمارا پیاز گولڈن براؤن ہو گیا ہے اب ہم نے اس کے اندر لہسن ادھر کا پیز ڈالنا ہے ون ٹیبل اسپون ون ٹیبل اسپون بھر کے لہسن ادھر کا پیز ڈالا ہے اس کو بھی اچھے طریقے سے فرائی کر لیں گے اس کے بعد ہم نے اس کے اندر دو ٹیماتر لیے ہیں ان کو باری کٹنگ کیا ہے وہ بھی ڈال دیے ہیں ان کو اچھے طریقے سے مکس کر کے اب ہم اس کے اندر مسالے ڈالیں گے ون ٹی سپون نمک ڈالا ہے میں نے اس کے اندر ون ٹی سپون لال مرچ پاورڈر ہاف ٹی سپون ہلدی ڈالیے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے یہ ہم نے اپنے مسالے کی بنائی کرنی ہے اچھے طریقے سے اچھا اب ہم اس کے اندر ہاف ٹی سپون میتھی دانا ہاف ٹی سپون کلونجی اور ہاف ٹی سپون سانف ڈالیں گے یہ اچاری مسالہ بھی کہلاتا ہے یہ تینوں چیزیں مکس کر کے ہم نے اس میں ڈال دینی ہے اچھے طریقے سے پھر اس کو بھوننا ہے بینگن کا بہت اچھا سا ٹیسٹ آ جاتا ہے بلکل اچاری مسالے کی طرح اس کا ٹیسٹ آ رہا ہوتا ہے اچھا اب ہم اس کے اندر یہ ہمارا مسالہ ریڈی ہو گیا ہے ہم نے اس کے اندر دو میڈیم سائز کے آلو لیے ہیں ان کو بھی کیوبز میں کٹنگ کیا ہے ان کو اچھے طریقے سے فرائی کر لیں گے اچھے طریقے سے ہم نے اس کو اچھے طریقے سے فرائی کر کے اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو ڈھک کے رکھ دیں گے تاکہ یہ تھوڑے سے آلو ہمارے نرم ہو جائے یعنی کہ بلکل ہم نے گلانے نہیں ہے لیکن تھوڑے سے ہم نے یہ نرم کرنے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے آلو تھوڑے نرم ہو گئے تو ہم نے اس کے اندر بینگن ڈال دیئے ہیں اب ہم انہیں اچھے طریقے سے اس میں مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے یہ بینگن مکس ہو جائیں گے تو ہم نے اس کو تقریباً ڈھک کے دس سے پندرہ منٹ سلو فلیم پہ پکانا ہے اور اگر ضرورت محسوس ہو تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی بھی شامل کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے زبردست سے بینگن ریڈی ہو گئے ہیں سلو فلیم پہ ہم نے اس کو کک کیا ہے آلو بھی گل گئے ہیں اور بینگن بھی تو یہ اس کی فائنل لوگ ہے اب ہم اس کے اوپر دھنیا سے گارنش کر دیں گے ہرا دھنیا ڈال دیں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے اچاری بینگن ریڈی ہو گئے ہیں بہت ہی زبردست ان کا ٹیسٹ آپ بہت ہی چٹ پٹے سے بنے تھے آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی یمی سے یہ بینگن تیار ہوئے تھے اگر آپ لوگوں کو میری ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو پلیز انہیں لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ